اب بس کمرہ خالی کر رہے ہیں ہم لوگ اور پنڈی سے روانگی ہوگی ہماری لاہور تو بس جلدی جلدی تو ناشتہ کر کے چیک آؤٹ کیے بس جتنا ہوسک رہا ہے یہ بات جانگے کہ ٹائٹس رہی ہے یہ رکھنا ہے بس ناشتہ کرنے پہلے بھی چلتے جلدی کر لیں دس بجے ختم ہو جائے گا بریک فارس کے ٹائم دس 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 بجے دس منٹ ہو چکے اور ہم یہاں آگئے ہیں کہاں آگئے ہم پاکستان نیچرل یہ رہ جی تو بھائی یہ ہے بلو بیل کا ڈھاچا جو کہ بلوچستان سے ملاتا نہیں بیٹا اس کی اس کا ہاں آڈی تو بیٹا ڈھاچ کی تو پورا ہی جی اس کا یہ مو اور یہ اس کی دم تک کتنی لمبی ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا جانور اور وزن دو سو ٹن تک ہوتا ہے پورا لکھا ہوا یہ ہے بیٹا وہ خود بڑی ہے تو اس کا دل بھی تو بڑائی ہوگا تو بھائی یہ ہماری ڈائیور انکل جو ہے ماشاءاللہ سے ہاں میں دکھاؤں گے انکل کو بھی کیونکہ ماشاءاللہ بہت کوپریٹیو بہت ساتھ دیا انہوں نے کیونکہ گاڑی تو یہ والی تھی یہ والی گاڑی تھی ان کی مگر بہت آرام دے ہانی آرام دے بھی اگر ایسا ہے زبرد منال تک گئی ہے مونال تک گئی ہے بہت سب سے اچھا انکل گئے اخلاق اور دیکھیں یہ میٹی میٹی جلے بھی انہوں نے گرائٹو جلی بھی پنڈی کا توفہ جو ہمیں دیا ہے تو ہماری تو خیل گاڑی میں رکھی ہیں پپا اممی کے لیے بھی لیے انہوں نے تو ماشاءاللہ سے ڈرائیور یعنی کہ ساتھ جو آپ کے وہ اچھے مل جائے نا آپ کو تو سفر اچھا ہو جاتا ہے بڑھنا ایسا اکڑو اکڑو مل جاتے نا تو ہم انٹر ہو رہے ہیں میں پورا بیک ہی چل رہی ہوں چلے یہ اندر چلے یہ دیکھیں یہ چھت کتنی حسین بنائی گئی ہے انٹری کی انٹر ہوتے ہی مہا بڑا ہے چلی کی انٹروں نے ہوتے ہیں ar تو ہم لوگاں پاہنے سے نکل چکے تھے اور جا رہے تھے ہم دوسرے میزم کی طرف اور وہ بھی میزم بہت اچھا تھا بچوں کو دکھانے کے لیے بہت ساری چیزیں تھی تو ہم لوگاں نے بس کم وقت میں جلدی ہل دی سے وہ میزم دیکھا اور اب ہم آگئے یہاں پہ سر سید انگل کھڑے ہیں میں در یہ بھی کچھ بول دیں گے ایسا لگ رہا بلکل لگ رہا ہے کوئی ریال میں جو نہاں نماز پڑھ رہا ہے سامنے کون بیٹھے ہوئے ہیں سنے دو دیکھے یہ اللہ میں اکبال کھڑے ہیں دیکھے کہ ریال لگ رہے ہیں مذاکرات چل رہے ہیں کائدی آزم اور گاندی جی میں اور پیچھے کائدی آزم تکریر دیں گے بلکل ہر چیزیں ریال جیسے کوئی ریال ہے ابھی بول دیں گے کچھ اوڑے پیچھے دیکھویا میں رڑ گئی ایک دم مجھے ایسا لگا سامجھی کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے یقین کریں اتنے ریال لگ رہے ہیں اتنے ریال لگ رہے ہیں یہ واقعی میں سامجھی کہ پیچھے کوئی آدمی بیٹھے ہوا ہے جب میں نے دیکھنا تو یہ سارا یہ تو بنایا ہوا ہے دیکھیں سر جگھا کے کھانا پکا رہی ہے اور وہ کڑاوہ دھمکیاں لگا رہا ہے اسے گھر چھوڑنے کی یہ حال ہے آج ہم ازاد کھوم رہے ہیں بھئی اپنے ملک میں اور آرام سے حسیم اداق بھی کر رہے ہیں مرنا تو تو یہ دیکھیں بھگی ہی میرا دل کر رہا ہے میں بھی سواری کرلوں سے بیٹھ کے کتنا ریال لگ آ رہا ہے عباد یہ دیکھیں جی کیسے نقش کیا ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورتی ہے کتنی محنت سے کام کیا ہوگا یہ تو انہیں کو پتا ہوگا جنہوں نے کیا ہوگا پورا نظر آ رہا ہے اسلام آباد کا موسم بہت حسین ہو رہا ہے ہلکی ہلکی بارش اور سامنے اور ساتھ میں یہ گرینڈری مزہ دبالا ہو گیا اس بارش کی وجہ سے مزہ دبالا ہو گیا ابھی ایسا ہے کہ ہماری ٹرینڈ میں ہیں تکریبا ہمیں پہنے دو گھنٹے باقی ہم لوگ پہنچ گئے تو اسٹریشن جلدی پھر جب ہاں جا کے معلوم کرا تو پہنے چار بجے ٹرین آئی گیا اور ابھی پہنے دو بج رہے ہیں تو اتنا سارا ٹائم تھا میں نے کہا اسٹریشن پہ تھی لئے بور ہو جائیں گے پھر یہ جو ہمارے ڈرائیور انکر جو ہیں وہ یہاں پہ لے کر آیا ہے اتنا اچھا پارک بنا ہوا ہے یہ بھی اتنا ساف سترا اور اتنا پیارا پاک بنا ہوا ہے اور بچوں کے لئے کھلنے کے لئے اور کھانا پینا بھی ساف سترا چل رہا ہے ہم پر یہ تو انجوائیمنٹ کر رہا ہے تو ہم نے اسی کی بیسے ہم آئے ہاں پر تاکہ اس کا ٹائم اچھا بودھ جائے یہ بات کی بیسے خاص طور پر ہم لوگ ہیں برنا ایک سیکنڈ برنا میں ہوں میرے ہزبین اگر ہوتے ہیں تو شاید ہم دونوں سٹیکشن پر گزار لیتے لیکن یہ بات ساتھ تھا تو میں نے کہا کہ آگے بھی ٹائم کیا بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں اور جناب ہماری ٹرین آ چکی ہے گرین لائن کی آمد آمد ہے ساف سترا ریلوے اسٹیشن کہاں آگے چلو بھائی چلو آجو ہاتھ پکڑو چلو چلو جلدی تو ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ گئے تھے ٹرین میں اور پنڈی سے لاہور کا جو سفر ہے وہ بہت ہی حسین اور بہت ہی خوبصورت ہے جو لوگ ٹرین میں سفر کر چکے ہیں پنڈی سے لاہور کیونکہ میرا تو یہ تقریباً پانچ و چھتا سفر ہے تو میں کر چکی ہوں لیکن کافی سال کے بعد کر رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے اپنے ہز بینڈ سے کہہ کے صرف سیٹس بک کروائی تھی اور ہم لوگوں نے ونڈو کی طرف سے لی تھی کیونکہ کافی چھوٹا سا سفر ہے کوئی اتنا لمبا سفر تو تھا نہیں تو ہم لوگ کو برد کی اتنی نید نہیں ہے اور گرین لائن میں بیٹھنے کا میرا بڑا دل تھا کیونکہ ہم لوگ جب ہیدر آباس سے راول پنڈی کے جب ہم لوگ ٹکٹس کروا رہے تھے تو ہم لوگوں نے آن لائن کروائی تھی تو ہم لوگوں کو نہیں مل سکیں اور فیبریلی تک کوئی سیٹ خالی نہیں تھی کیونکہ گرین لائن ایک واحد ایسی ٹرین ہے جس میں سیٹس بہت مشکل سے ملتی ہے لیکن فائنالی آج ہم لوگوں کے نصیب میں تھا اس ٹرین میں بیٹھنا تو اللہ پاک نے وہ بھی کروا دیا اور پھر ہم لوگوں کو ٹھوڑی بھوک بکر لگنا لگی تو ہم لوگوں نے کھانا بھی ہائیں سے مگوا لیا تھا اور کھانا بھی کافی اچھا بنا ہوا تھا تو یہاں پہ عباد نے اپنی دوستی بھی کر لی تھی یہ فیملی بیٹھی ہوئی تھی بہت اچھی فیملی تھی ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھی تو عباد نے اپنے فرینڈز بنا لیا تھے تو ہمارا کی سفر بھی بہت اچھا گزرا پنڈی سے لاہور تک کا بہت ہم لوگوں نے انجوائی کیا اور یہاں پہ رات ہوتی کی تھی تو ابھی ہم لوگ پترے گئے ہیں لاہور اور فائنالی ہم لوگ لاہر آگئے پہلے 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 پ تو ہم لوگ اپنے ہوتیل آ چکے ہیں اور ہمارا روم پہلے سے بک ہوا ہے کیونکہ میری فیملی پہلے سے یہاں پر آ چکی ہے اور لوگوں نے روم بغیرہ سب کچھ بک کروایا ہوا ہے تو یہ لوگ پہلے تقریباً ایک دن گھنٹے پہلے ہم لوگوں سے پہلے آدھے لہور کیونکہ بائی روڈ جو ہے رستہ تھوڑا کم ہے اور بائی ٹرینڈ جو ہے رستہ تھوڑا سا جو ہے لمبا ہے تو کچھ ہوگا اس طریقے کا مجھے تو اتنا نہیں پتا اور یہ میرا موبائل کا جو پیچھے کا جو رنگ لگا ہوا تھا نا یہ عباد نے توڑ دیا تو سفر میں خیری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہوتی رہتی ہیں تو ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے روم میں اور روم چیک کریں گے کہ کیسا ہے تو روم بھی اور مجھے بہت اچھا لگا صاف سترہ بلکل فل سائنٹرائز ہوا تھا اور کافی جو نا فلائنل وغیرہ یہاں پہ ہوا ہوا تھا کیا خوشبو اتنی زیادہ ہاری تھی ڈیٹول وغیرہ کی بھی اور اب جلدی سے جو نا فریش وغیرہ کر کے میں نے بچوں کو اور میں نے جو نا فریش وغیرہ کیا ہے اور ہم لوگ جا رہے کھانا کھانے کے لئے کیونکہ سب نے کھانا نہیں کھایا تھا گرالیاں کھانے تو اب لوگ ہم کھانا کھانے کے لئے دیکھتے ہیں کھانا کہیں گے تو اب ہم کھانا کھانے کھائیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے لگا تے دیکھتے ہیں کہ ہم آمن رہے کہ ہم لوگ بھٹ کڑھائی بھٹ کڑھائی لاہور کی م legg بھٹ مچھور ہے نا ت skeleton 47 کی ہے اس نے برانی ہے ہم بھٹ بھٹ کڑھائی ملہور کی مچھو راغی تasun بس بہت جا رہا ہوں بھئی ہاں سے ٹھیک ہے نا آپ میں نے جانا ہے اچھا بہت نہیں ساتھ ہوں تمہارے بیٹھے سا جا رہا ہوں بس کیمری کیا آپ کو دیکھ رہی ہے کیا کھا رہے ہیں آپ ابھی تو کچھ نہیں کھا رہا ہوں میں سلا مکس دے لو مکس بہت رہی ہوں تو بس میرے حضبین کا تھوڑا سا ہسی مزاگ چل رہا تھا یہ ایسی مزاگ کرتے رہتے ہیں تو ایسی ہوتا ہے اور اسی مزاگ میں جو سفر گزر جاتا ہے تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اچھے موٹ کو رکھیں گے تو سفر آپ کا آسان ہوتا ہے گھر میں بھی رہنا آپ کا آسان ہوتا ہے اور اگر مو بنا بنا کے رہیں گے تو ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے تو خیر میں آپ لوگ کو یہاں پہ دکھا رہی تھی کہ کتنا پیارا ان لوگوں نے یہاں پہ سجایا ہوا تھا پورا روڑی بہت پیارا لگ رہا تھا اور ہم لوگوں نے آج کھائی تھی بڑھ کر آئی جو کہ بہت ہی یمی بہت ڈیسٹی بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں جو ہے نا بریانی تھی تو بریانی بہت اچھی بنی ہوئی تھی کانا ورال بہت اچھا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے چمن کی آئسکرم کھائی تھی جو کہ بہت ہی یمی تھی بہت زبردست تھی اور کافی مشہور یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوکل بس تھی جو کہ یہاں پورے پنجاب میں چلتی ہے تو میں اسی کو دیکھ رہی تھی کہ کتنی صاف ستی اور کتنی اچھی لگنی تھی اس طرح کی بسیں اگر ہمارے اور شہروں میں بھی چل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے تو خیر اب ہم لوگ جو جا رہے تھے نا ہم لوگ جا رہے ہیں دادا دربار کی طرف کیونکہ میں لہا اور آؤں اور سب سے پہلے زیارت دادا دربار کی نہ کروں ایسا ہوں نہیں سکتا ایسا پوسیدر ہے یہ تائم ہے ہمارا دادا صاحب کے پاس آنے کا سلام کر دے گا میں ایکسائیڈڈہ ہوں اور ابھی جہیے اور ہوں عز اگر ہوں موزہ رسال ہی۔ جلٹینٹہہ کرنہے کی بھی اسے غد دیکھے ہو رہا ہوں اپری دوارا ہو رہی ہے کیونکہ میں پہلے نہیں آئی تو میں رہ گئی تھی آزر؇iationťifier ہے ورات تو آتے ہے بس کسی کھانا کہا کہ ہم لوگ دوبارہ اپری اپس دبحرنا Wooa ہم اسے آزار آرہے کیا سمیں گے سب کیلئے دعا کریں جن جن لوگوں نے کہا ہے کہ دعا کریں ہمارے لئے تو سب کی دعایں جائیں وہ یاد رہتی ہیں اور وہ ایک قرض ہو جاتی ہے تو اللہ پاک بس قبول کریں سب کی دعاوں کو آمین تو یہاں پر یہ دیکھیں بلی اتمنان سے اتنے سکون سے زوری تھی اور مجھے اتنی کیوٹ سی لگی نا تو میں نے یہاں پہ اس کو کیپچر کیا اور میں نے اس کو اتنی آوازی دیں لیکن یہ بلکل بھی نہیں اٹھی اور یہاں پہ جو نا بھی تقریباً رات کے ایک بجھ رہے ہیں لیکن اتنی روحانیہ اور اتنا پر سکون ماہول تھا کہ میں بس اس گمبت کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اتنا سکون مل رہا تھا اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ لاہور آئیں اور یہاں پر نہ آئیں تو ایسا تو سوال پتہ نہیں ہوتا تو ہم لوگ وہ سب ہوتل جا رہے ہیں کیونکہ بچے اور امبر اور تحسین ہوتل میں ہم لوگ نے ان کو وہاں چھوڑ دیا تھا میں میرے بین اور پپا اور امی ساتھ تھے تو آج کا ویلوگ آپ لوگ کو میرا کیسے لگا مجھے ضرور بتائے گا مجھے میری فیملی کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا